عید کے روز غسل کرنا خوشبو لگانا اور مسواک کرنا مستحب ہے عید کے روز اچھے کپڑے پہننا مستحب ہے عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن خجوریں کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف نہیں جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں تاک کھاتے تھے طاقت کا کیا مطلب ہے؟ ایک یا تین یا پانچ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بطر پسند ہے عید اللہ تعالیٰ کے روز اپنی قربانی کا گوشت پکا کر کھانا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہ کھانا مستحب ہے نماز عید بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھنا سنت ہے نماز عید کے لیے پیدل جانا اور واپس آنا سنت ہے یعنی اگر ممکن ہو ورنہ سواری بھی کرنے میں منع نہیں کیا گیا عید گاہ جاتے ہوئے بکسرت تکبیریں کہنا سنت ہے عید الفطر میں امام کی خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھنے تک تکبیریں کہتے رہنا چاہیے عید الازحہ کے موقع پر تشریق کے تمام دنوں میں کسرت سے تکبیریں کہنی چاہیے عید الفطر میں تو ایک ہی دن ہے لیکن ادھا میں زیادہ دن عیدین کی نماز تاخیر سے پڑھنا ناپسندیدہ ہے یعنی بہت لیٹ نہیں کرنی چاہیے نماز عید الفطر کی نماز کا وقت اشراق کی نماز کا وقت ہے یعنی سورہ نکلنے کے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینی چاہیے اللہ یہ کہ پھر بہت سے ایسی جنون ریزنز ہو یا مجبوریاں ہو کہ جس میں لوگوں کا پہنچنا مشکل ہو تو اور بات ہے ورنہ جلدی کرنی چاہیے عید الازحہ کی نماز جلد اور عید الفطر کی نماز نسبتاً دیر سے پڑھنا مسنون ہے عید الفطر اور عید الازحہ کی نماز دو دو رکت ہے نماز عید کے لئے آزان ہے نہ اقامت عیدین کی نماز میں پہلے نماز اور پھر خطبہ دینا مسنون ہے یعنی نماز پہلے ہوگی عیدین کی نماز میں بارہ تکبیریں مسنون ہیں پہلی رکت میں قرات سے پہلے سات اور دوسری رکت میں قرات سے پہلے پانچ تکبیریں کہنی چاہیے نماز عید کی زائد تکبیروں میں ہاتھ اٹھانے چاہیے نماز عیدین کی دو رکتوں میں سے پہلی رکت میں صورت العالی اور دوسری رکعت میں صورت الغاشیہ پڑھنا مستحب ہے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں نماز عید کے بعد تقبل اللہ منہ و منکہ کے الفاظ سے ایک دوسرے کے عمال سالح کی قبولیت کی دعا مانگنا درست ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ ہمارے اور تمہارے عمال قبول کرے کیونکہ رمضان کے بعد جب عید آتی ہے یا پھر قربانی کی عید میں بھی حج کے بعد جو ہوتی ہے مسلمان کی خوشی کب ہے اللہ کی اطاعت میں اور اس کی عبادت میں عبادت کے بعد جو خوشی ہے وہ حقیقی خوشی ہے اور پھر عبادت کے بعد فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ یہ قبول بھی ہو جائے عیدگاہ جانے اور آنے کا راستہ بدلنا سنت ہے کیوں راستوں میں پرشتہ کھڑے ہوتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اگر کسی کو عید کی نماز نہ مل سکے رش میں پرس گئے یا بیماری کی وجہ سے عیدگاہ نہ جا سکے تو اسے دو رکعت تنہا ادا کر لینی چاہیے جیسے اگر آپ لوگوں کو کوئی لے جانے والا نہیں یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے تو گھر میں آپ دو نفل پڑھ لیں عید کے روز روزہ رکھنا منع ہے یعنی عید کے دن روزہ نہیں رکھنا آپ کو اس دن عید ہی کرنی ہے اور اس میں عید سے پہلے آپ کو فطرانہ بھی دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہوتا شوال کے روزوں کے لیے کہ نیکس ڈے ہی ہم عید کے ضرور رکھیں آپ جس وقت چاہیں بس شوال کے اندر اندر رکھ لیں اور یہ چھے روزے ہوتے ہیں تو ایسا ہے اب آپ کے لیے کہ آپ کیا کریں اچھی سید منائیں خوب تقبیریں پڑھیں اور دعائیں کریں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین